السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد الرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی نولیج اور دوستو آج میں آپ لوگوں کو حاتم تائی جو کہ ایک مشہور سکھی رہا اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آئیے بلہ تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں ربع الاخیر سنہ حجری نو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی ماں تحتی میں ایک سو پچاس سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبل اے تی کے بودھ کھانے کو گرا دے ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بودھ کھانے کو منہدیم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا حاتم تائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھ کو چھوڑ کر بھاگ گیا میں ضعیفہ ہوں آپ مجھ پر احسان کیجئے خدا تبارک و تعالی آپ پر احسان کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی انعیت فرمایا یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بہت ہی متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے مدینہ حاضر ہو گئے لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آگیا ہے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمہ نہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی تم کس چیز سے بھاگے کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے کیا خدا کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں پھر قلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسارت سے آپ کا چہرائے انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی انعیات سے نوازا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے حضرت امام احمد ناکل ہے کہ کسی نے ان سے ایک سو درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط ایک سو درہم ہی مجھ سے مانگا تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں خدا کی قسم میں تم کو اتنی حکیر رقم نہیں دوں گا یہ بہت ہی شاندار صحابی ہے خلافت سدی کی اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکاة روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے تو یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکاة لاکر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور سنہ ہجری ارسٹھ میں ایک سو بیس برس کی عمر پا کر وسال فرمایا اور سہا ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث مذکور ہے تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ